اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیو سیری ٹی وی اور میں ہوں زبیر شارک شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز وزیریلہ پنجاب مرین نواز شریف کے ویئن کے مطابق سائیوال پولیس مساک سینٹر اکلیتوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت کوشاں وزیریلہ پنجاب مرین نواز شریف کے ویئن نیور اگین کے مطابق پانچ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار سی آئی اے سرگودہ سٹاف کی بڑی کاروائی تیس لاکھ روپے مالیت کے موٹر سائیکل اور لوڈر رکشے برامد پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف زینٹر میں پچاسی ہزار دو سو ستتر ایمجنسی کالز محصول ہوئیں پانچ ہزار نو سو باون کالز پر بروقت اسپونٹ کیا گیا جبکہ انچاس ہزار ایک سو تہتر کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک آوانین کی خلاف ورزی پر چھہ ہزار گیارہ الیکٹرونک چلانچ جاری کیے گئے ورچول پٹرونک افسران نے کیمروں کی مدد سے سات سو پچھتر مشکوک سرگرمیوں کی آپزرویشن دیں وزیر اللہ پنجاب مرین نواز شریف کے ویئن کے مطابق سائیوال پولیس مساک سینٹر اکلیتوں کے تحفظ کے لیے ہموقت کوشا مساک سینٹر نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جگڑے کا معاملہ حل کروا دیا اس موقع پر بیوی کا کہنا تھا کہ اس کے شوہر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اکثر لڑائی جگڑے ہوتے تھے دو جگڑے بڑھتے گئے اور طلاق کی نوبت آ پہنچی لیکن جیسے ہی مساک سینٹر کے عملے سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ ہم دونوں کا معاملہ حل کروا کر صلاح کروا دی وزیر اللہ پنجاب مرین نواز شریف کے ویئن نیور اگین کے مطابق پانچ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا تھانہ کلیانہ پولیس کی کاروائی پانچ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا اور مقدمہ بھی درج سی آئی اے سرگودہ سٹاف کی بڑی کاروائی تیس لاکھ روپے مالیت کے موٹر سائیکل اور لوڈر رکشے برامت کر لیے دورانے کاروائی چار ملزمان کو گرفتار کر کے ملزمان سے تیرہ موٹر سائیکل اور تین لوڈر رکشے کل مالیت تیس لاکھ روپے برامت کر لیے ملزمان تھانہ کینڈ تھانہ فیکٹوئی ایریہ تھانہ آربر ایریہ تھانہ سٹی اور تھانہ جھال چکیاں پولیس کو موٹر سیکل چوری کے مقدمات میں مطلوب تھے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجبوری طور پر لہور کا اےر کوالیٹ ریڈار کیا رہا جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجبوری طور پر لاہور کا اےر کوالیٹی انڈیکس 105 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس ستر پنجاب یونیورسٹی پچھتر اور سیف سٹیز ایتھارٹی میں پینسٹ ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموک مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموک سے بچاؤں کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پینے اور کوڑے کو ہر گزاغ نہ لگائیں یہ سموک میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے بلا شبہ سموک مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز ایتھارٹی سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹیز ٹی وی